نیشنل نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار اللہ قرآنی درشکو کھلاریوں کی اس بڑی مانگ کو لے کر کے اس بڑے پردشن کو لے کر کے آخر کار کھل منترالے کا وہ فیصلہ دیکھنے کو ملا اور جس فیصلے کا انتظار سب ہی کر رہے تھے کہ بریج بھوشن خیمے کے اس چہرے کو کیوں یہاں پر کھل کا پورا ذمہ اور کاربہار سوپ دیا گیا حالانکہ اس معاملے کے بعد بھی اب چرچہ اس بات کیوں چل رہی ہے کہ آخر کار کیا بریج بھوشن شرن سنگھ پھر سے اس معاملے میں جو ملاقات کر رہے ہیں امیت شاہ سے ملاقات ہوئی اور کئی بڑے نیتاؤں سے ملاقات ہوئی کیا ان ملاقاتوں کے کرنے کے بعد پھر سے ایک بار اس فیصلے کو بدلا جا سکتا ہے یا یہاں پر کھلاریوں کی جیت کو سب سے اوپر رکھا جائے گا اب اس کا راجنیتک انگل بھی سمجھ لیجئے دراصل اس پورے مدے پر اتنا زیادہ سرکار جھکنے پر مجبور اس لئے بھی ہوئی کیونکہ جاٹ والے انگل سے اگر دکھا جائے تو یہ کافی اہم ہے اتر پردیش کی بات کریں راجستان کی بات کریں ہریانہ کی بات کریں پنجاب کی بات کریں یہ تمام ایسے راج جہاں پر جاٹوں کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ان ووٹ بینک کو لے کر کے ہی جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کافی زیادہ جو ہے سو سمجھ کے بعد جو ہے اس فیصلے پر جو ہے یہاں پر آئی ہے اور اس فیصلے کو لینے کے بعد جتہ ہے مانو جا رہا ہے کہ جاٹ سمودائی جو پوری طریقے سے یہاں پر ویروت کرنے کے لئے اتر سکتا تھا دراصل اب وہ تھم سا گیا ہے اس بات کو اب اس طریقے سے بھی سمجھئے کہ جب اس سے پہلے کھلاڑیوں نے جنترمنتر پر پردشن کیے تھے اس سمیں کئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو سمرتھک جاٹ جو سنگٹھے نے وہ وہاں پر پہنچ گئے تھے کسان جو ہے سبھا جو ہے وہ وہاں پر پہنچ گئے تھے کھا پنچائت کے لوگ وہاں پر پہنچ گئے تھے تو ایسے میں بھارتی جنتہ پارٹی کو اس بات کا آباس ہو چکا تھا کہ اگر اس مدے کو وہ اس طریقے سے ہی یہاں پر جو ہے کہیں نہ کہیں ایک ہوا دیتے رہے تو ظاہر تھی بات ہے کہ یہ معاملہ کافی زیادہ بڑھ جائے گا اور راجل تقرب سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے ہی یہ بڑے پریشانی کا کارن بنے گا کہ آخر کار اس سمیں جو اس طریقے بنی آخر کار جو اس سمیں پورا معاملہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کو لے کر کے بی جے پی کا یہ فیصلہ سرانی ہے لیکن اب کھلاریوں کی اور مانگو کو لے کر کے بھی کیا بی جے پی اس طریقے کا ہی فیصلہ لے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی درشکوں فیلال اس خاص ریپورٹ میں وسط آئیں جڑے رہے ہیں بڑی خبروں کے لئے نکشنائن نیوز کے ساتھ